تو تم کہہ رہے ہو کہ وہ ہماری تجارت کو ختم کرنے کے لیے اور ہماری ریاست کی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے لوکاس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں یہ سچ ہے حضور کراسی سردار تو تم ہمارے بیچے گھٹیاں چالے چلنے سے بات نہیں آگیا ایسا دوسری بار ہوا ہے مقدس امانت میں ہمیں حاصل ہونے کے بعد جو مایوسی اسے ہوئی ہے ایسے اس کی دشمنی اچھی طرح سامنے آگئی ہے بابا آج تجارت میں رکاوٹ ڈال رہا ہے کل ہماری لیے کوئی اور محس کھڑا کرے گا یہ کاراسی سکون سے نہیں بیٹھے گا سرداران کیا کہنا چاہیں گے آپ لوگ اس وقت سب سے ضروری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی طرح کاراسی اور اس کی لوگ ہماری تجارت میں رکاوٹ نہ بنیں اگر تجارت منقطع ہوئی ہمیں ہر لحاظ سے نقصان ہوگا اللہ نہ کرے اگر ایسا ہوا تو ہمارے لوگ بھوک سے مر جائیں گے اور کاراسی اپنی مقصد میں کامیاب ہو جائے گا ہمیں اس بارے میں اچھی طرح سوچنا ہوگا نہ تو وہ پل مکمل ہو سکے گا نہ ان کو وہ ملے گا جو وہ چاہتے ہیں کل اس پل کی تعمیر کو مکمل کرنے کے لیے لوگاس جو رہ گیا وہ سمان مہیا کرے گا وہ بلکل میری حضور ٹھیک ہے ٹھیک ہے گینجر سردار بیان سردار تجاری ہم کو مل کیجئے آج شام ہی روانہ ہوں گے اورہان جی بابا خبیرہ تمہارے پاس ہمارت ہے جو آپ کا حکم سب سے پہلے تو اپنا غصہ ان پر آگ کی طرح برسائیں گے اور اس کے بعد ہی دیکھیں گے کہ اتحاد کیا ہے یہ موتیوں کا ہار تمہارے گلے میں بہت اچھا لگے گا بیگم خاتون حضور اسمان سردار بیگم خاتون کو کاردن کلے میں تیتی تدبیر کی ناکامی پر سزا دیں گے جانتا تھا میں اسی لیے ہم نے پہلے سے ہی مہم شروع کر دی یہی اچھا موقع ہے یہ پیغام ہار کے ساتھ راستاری سے بیگم خاتون تک پہنچا دو جیسے آپ کا حکم جناب سارے تاجر آگے جنہیں بلایا تھا اسلام علیکم وعلیکم السلام آج سے آہستہ آہستہ چلنے والا دور ختم ہو چکا ہے اسمان کی زمینوں سے گزرنے کے لیے محصول ادا کرتے ہیں لیکن اب چالیس دن کا سفر ایک دن میں کیا جائے گا تو اب بتائیں مجھے اپنے قافلے میرے دیئے گئے راستے سے گزاریں گے بلکل گزاریں گے کا راستی ساتھ شکریہ ہم اس کا کیا کریں گے گینجر ساتھ اسمان سردار کیا کرنا چاہ رہے ہیں اسمان سردار سر دی سکتے ہیں راز نہیں اسمان صاحب اپنا منصوبہ اس وقت تک ظاہر نہیں کرتے جب تک اس پر عمل درامت نہ ہو جائے سردار آہ ان دیواروں پر چڑھنے کی ہمت کرنے والے سوچو اور کیا کیا کر سکتے ہیں چلو سارے تیاریاں مکمل ہیں جی سردار سب کچھ تیار ہے اب آگے ہم کیا کریں گے گیدڑوں پر بھیڑیوں کی طرح حملہ کریں گے اچھا ہے بہت اچھا ہے والدہ بھائی یہ سیسیلیا کی لاش کے پاس سے ملا ہے ہولا فیرہ کا نام ہے کیا لکھا ہوا ہے اس میں ہاں اور ہان لوکاس بدبخت ہولو فیرہ کی وہ زبردستی شادی کروارہا ہے کہاں اور کب ہو رہا ہے یہ کل کسی بھی طرح سے مجھے اس سے روکنا پڑے گا والدہ آپ مجھے رکنے کا نہیں کہیں گے قبیلے کی فکر مت کرنا تم جلدی جا کر اسے اخوا کر کے لے آؤ وقت آ گیا ہے لے آؤں گا ضرور لے کر آؤں گا میں ہولو فیرہ کو کتنی دفعہ پاگوا کریں گے بھائی میں نے تو کچھ عرصہ پہلے گنتی بھی چھوڑ دی تھی جس طرح گونجا کا اخوا کر کے لائے تھے اسی طرح ہولو فیرہ کو بھی لے کر آئیں گے انشاءاللہ کیا کہتی ہو گونجا اس بارے میں میں کچھ نہیں کہوں گی والدہ مجھ سے یہ نہیں ہوگا آپ اسے لینے تو جا رہے ہیں مگر اس میں خطرہ بہت زیادہ ہے اورہان وہاں آگ کے علاوہ کچھ نہیں اللہ آپ کی حفاظت کرے گونجا ایسا مت کہوں میری بہن تم ہولو فیرہ سے بہت محبت کرتی تھی بہن کہا تھا اسے اس لیے تکلیف زیادہ ہو رہی ہے مجھے ایک طرف بیٹی کو اور دوسری طرف اپنی بہن کو بھی کھو دیا مجھے مجھے اورہان بیٹا گونجا بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے وہاں جانا بہت خطرناک ہوگا چاہے کچھ بھی ہو جائے والدہ بھولو فیرہ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا دیکھو سرہ جانے سے نہیں روک رہی تمہیں صرف یہ کہہ رہیوں کہ احتیاط پرتنی ہوگی ماہر ترین سپاہیوں کو اپنے ساتھ لے جانا بلکہ اورہان میں بھی خواتین کو لے کر تمہارے ساتھ چلتی ہوں نہیں والدہ بابا بھی یہاں پر موجود نہیں ہے آپ بھی اگر میرے ساتھ چلیں گی تو قبیلے کی سربراہی کون کرے گا جہاں تک سپاہیوں کا تعلق ہے تعداد جتنی کم ہوگی اتنا ہی اچھا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مگر لوکاس وہ اس شادی کو خوفیہ رکھے ہوئے ہیں اس نے احتیاطی تعدابیر کر لی ہوں گی جانتے ہوئے بھی تمہیں آگ میں دھکیل رہی ہوں اورہان بیٹا والدہ آپ بس دعا کریں میں ہولو فیرہ کو صحیح سلامت وہاں سے واپس لے کر آنگا وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ اورہان بیٹا دیکھو اپنے ساتھ سب مہر سپاہیوں کو لے جانا توران تم کرو سپاہیوں کا انتخاب لیکن انہیں ضرور بتانا کہ یہ ریاست کا نہیں میرا اپنا ذاتی مسئلہ ہے اس لیے جو آنا چاہتا ہے وہ آئے ہمیں کل صبح صویر اس کے لیے روانہ ہونا ہے جو آپ کا حکم شہزان ہے اب آپ مجھے بتائیے بائی سنگو اس شیطان لوکاس نے وہاں تک پہنچنے کے لیے ہر جگہ پہرہ لگایا ہوگا تو ہم کیسے آسانی سے اس تک پہنچ سکے کیا طریقہ ہو سکتا ہے مانتا ہوں ہمارا راستہ تھوڑا مشکل ہے مگر یہ سب سے مختصر راستہ ہے یہ بہتر رہے گا پالتہ ٹھیک کہہ رہی ہیں بھائی وہاں خطرہ زیادہ ہے چلے مان لیا اپنے ہولو فیرہ کو اغوا کر بھی لیا تب بھی اس آگ سے کیسے نکلیں گے پہلے میں ہولو فیرہ کو وہاں سے صحیح سلامت نکالنے میں کامیاب ہو جاؤں باقی دیکھا جائے گا کماندار لوکاس نے شادی کا جوڑا بھی چاہے شہزادی ہولو فیرہ آپ پہن کر دیکھ لیں کچھ تبدیل کرانا چاہے تو بتا دیجئے گا نہیں جاؤ اکیلی رہنا چاہتی ہم موسیقی 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 اگر میری زندگی میں تم نہیں تو میری زندگی بیرمین ہے میں جانتی ہوں اگر پیغام تم تک پہنچ گیا ہے تو تم مجھے یہاں نہیں چھوڑو گے اگر تم نہیں آ سکے اس دلدل میں نہیں رہ پاؤں گی میں موسیقی مار ڈالوں گی اسے پھر چاہے میری جان کیوں نہ چلی جائے موسیقی شادی اگر قسمت میں ہے تو صرف تم سے موسیقی 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 موت آتا کرا میرے ہیں یہ ہمار اس طرف جاکا دیکھیں موسیقی موسیقی حملہ ہو رہا ہے دریہ کے پار پل کی تعمیر کی حفاظت کرنے والوں کا انجام ایسا ہی ہونا چاہیے یہ جو خیانت کی گئی اس کی سزا انہیں ضرور ملنی چاہیے پل کے ساتھ ان کے ارادے یہیں دفن کر دیں گے ایسے ہی ہوگا ایسے ہی ہوگا مگر درکوں کے مستقبل کا تائیون کفار کا ساتھ دینے والے ہرکس نہیں کریں گے بلکہ کفار کو للکارنے والے کریں گے آجاؤ کوئی بھی زیور آپ پر اتنا نہیں جج سکتا بیگم خاتون جتنا سمندر کے موتیوں سے بنا ہوا یہ ہار تحفہ سمجھ کر قبول کیجئے موسیقی موسیقی